ارتوگرل کی اصل کہانی سنیئے آج کل ترکی کے ڈرام میں ارتوگرل کی بہت دھوم بچی ہوئی ہے یہ سیریز دو ہزار چودہ میں شروع ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پورے سینٹرل ایشیا میں دھوم بچا دی اس کامیابی کے ساتھ ہی ارتوگرل کی مختلف زبانوں میں ڈبن ہوئی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈراما بن گیا یورپی اور امریکی محرین اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا ثقافتی بم قرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں کیونکہ اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کے سوئے ہوئے جذبات جگہ دیئے ہیں اور اٹھامن اسلامی ملکوں کے نوجوان اپنے اندر ایک ارتوگرل کا روٹے لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے لہٰذا یہ جان بوجھ کر ڈرامے کے تمام اداکاروں کی غیر اخلاقی تصویر اور ذاتی زندگی کے منفی پہلو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باوا کروایا جا سکے کہ ارتوگرل ایک ڈراما ہے حقیقت نہیں لیکن لوگ اس کے باوجود اس ترکی ڈرامے کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے خود بھی ارتوگرل دیکھنا شروع کر دیا تھا اور میں بھی اس سے متاثر ہوتا چلا گیا میں دس دنوں میں اس کی دو سو قسطیں دے گیا جبکہ اس کی ٹوٹل پانچ سو قسطیں ہیں ارتوگرل بے شک میکنگ، اداکاری، سٹوری، ایفیکٹ، کردار نگاری اور لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندر تخلیق ہے یہ کسی بھی طرح گیم آف تھرو سے کم نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں کہ ارتوگرل کی کہانی نوے فیسد فکشن ہے اور میں نے طرف تاریخ پڑھ رکھی ہے لہذا میں جانتا ہوں ارتوگرل کی اصل کہانی ڈرامے کی کہانی سے بلکل مختلف ہے تو سنئے کائی اگیر ترکوں کا خانہ بدوش قبیلہ تھا یہ لوگ بیڑے چراتے تھے کالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے تو ان کے مرد شاندار تلوار باز خودصوار اور بہادر ہوتے تھے یہ لوگ شام یعنی سیریہ کے مختلف وادنوں میں کھیمیں لگا کر رہتے تھے جب کسی جگہ چارہ پانی اناج ختم ہو جاتا تھا تو یہ کھیمیں اکھاڑ کر آگے چل پڑتے تھے تیرمی صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی شام اور فلسطین میں سلیبی جنگیں چل رہی تھیں سینٹل ایشیا میں منگول اور سلجوگ لڑ رہے تھے اور یورپ کی طرف سے بازل ٹائم بھی حملے کرتے رہتے تھے لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہ رہی تھیں کائی قبیلہ اس خون میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شام باغ جاتا تھا اور کبھی موجودہ ترکی کے علاقوں میں چھمتا رہتا تھا سلیمان شاکلے کا سردار تھا یہ رکا کے قریب کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ارتوگرل قبیلے کا سردار بن گیا ارتوگرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہو گئی گروپ کے ہیٹ نے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس سے کہا کہ تمہیں اتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ دہرا دو اس کو جتنے نام آتے تھے اسی وقت بول دئیے درویشوں نے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور بولے اے چرواہے جا سارے ملک تمہارے ہوئے لیکن صرف ایک شرط ہے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا وہ بولے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹوگے ارتوگرل کے پاس اس وقت اپنے گوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے دس فٹ کی زمین بھی نہیں تھی اس نے فوراں سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاں کر دی درویشوں نے اسے گلے لگایا اور مبارک بات پیش کر دی درویشوں کے ہیڈ حضر محیودین ابن عربی تھے ابن عربی نے ارتوگرل کے گلے میں ایک تاویز ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اختی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ یاد رکھو میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گی اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی ارتوگرل کو ابن عربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی ابن عربی اپنے شگیردوں کے ساتھ حلب روانہ ہو گئے جبکہ ارتوگرل نے اپنا قبیلہ لیا اور یہ لوگ چراغہ کی تلاش میں انکرہ کی طرف روانہ ہو گئے انکرہ کو اس دور میں انگورہ کہا جاتا تھا یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورہ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا ارتوگرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا اس کے پاس چار سو گرسوار تھے یہ لوگ اپنے گرسواروں کو الف کہتے تھے اس نے اپنے الفز کو اشارہ کیا یہ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی یہ کمزور لشکر کے لیے گیبی مدد ثابت ہوئے جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے جنگ کی شیپ چینج ہو گئی ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتتا ہوا ہار گیا ارتوگرل کو جنگ کے بعد پتا چلا اس نے انجانے میں سلجوگ حکمران علاو دین کی مدد کی تھی علاو دین سلجوگ منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ ارتوگرل کی مدد سے جیت گیا علاو دین نے اس مدد کے بدلے ارتوگرل کو سگوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی یوں کائی قبیلے کو مسکل علاقہ مل گیا ارتوگرل اپنی امانداری بہادری اور وفاداری کی وجہ سے علاو دین سلجوگ کا مشیرے خاص بن گیا سلجوگ نے اسے جی بر کر نوازا ارتوگرل کا انتقال سگوت شہر میں ہوا اس کا مزار بھی وہی ہے ارتوگرل کے بعد اس کی تروار اس کے بیٹے عثمان کو مل گئی وہ بھی سلجوگوں سے جڑا رہا لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا تاہم اس کا بیٹا اوور خان اپنے دادا ارتوگرل پر گیا تھا سن تیرہ سو میں سلجوگ حکومت ختم ہو گئی تو اوور خان نے اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے تھے یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بوسا شہر پہنگ گئے یہ بازنٹائن امپیر کا بڑا شہر تھا اوور خان نے یہ فتح کر لیا عثمان اس وقت بھوڑا اور بیمار تھا وہ بوسا کی فتح کے بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اوور خان آگے بڑھا اس نے اپنے والد کا ہاتھ چومہ اور والد عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی عثمان غازی ایک سال بعد انتقال کر گیا اسے بوسا شہر میں ہی دفن کیا گیا اوور خان بھی بادہ ساں بوسا میں ہی دفن ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا اصل باننی اوور خان تھا لیکن ارتوگرل کی کنٹیبیوشن کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا یہ اگر اس دن انجانے میں علاؤدین سلجوک کی مدد نہ کرتا اور اپنا قبیلہ لے کر آگے نکل جاتا تو آج تاریخ میں کسی جگہ نہ اس کا نام ہوتا اور نہ ہی خلافت عثمانیہ کا نام ہوتا آپ قدرت کا کمال دیکھئے ایک چھوٹے سی اتفاق نے کس طرح دنیا کی سب سے بڑی اور چھے سو سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھیں لیکن سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی اور وہ شخص تھا حضرت مہیو دین ابن عربی دنیا میں جو لوگ دعاوں کے منکر ہیں ان کے لیے ارتوگرل کی مثال کافی ہونی چاہیے ایک صاحب نظر کی نظر ارتوگرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ اس کی نسل چھے سو سال تک دنیا کے تین برے آزموں پر حکومت کرتی ہے اور آپ مزید برکت دیکھئے اس شخص کے نام پر بڑھنے والی ڈراما سیریز بھی مقبولیت کے رکار توڑ دیتی ہے آپ کو دعا کا اثر جاننے کے لیے مزید کس مثال کی ضرورت ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ